وہاں انسان طرح کڑی چیز نے غرور پاس گیا اپنے مالک دے تو مڑھ کے جناب کرونا آ گیا تو پھر اب جناب ایک انجھ کر لو تو انجھ کر لو تو کچھ بھی نہ کرو اللہ کو اللہ توبہ کرو اللہ کو اللہ توبہ کرو لیکن توبہ کے لئے شرط یہ ہے کہ حکمران توبہ کریں حکمران توبہ کریں اور کہیں کہ یہ واقعی فَكُلَّنَ أَخَزْنَا بِزَمْبِهِ میں نے جو عیتیں پڑھی ہیں اس کا معنی یہ ہے فَكُلَّنَ أَخَزْنَا بِزَمْبِهِ فرمایا میرے حبیب ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا گناہ کے بات ہی کوئی نہیں یہ ایسی ونجھ آگئی ہنجھ آگئے شاید پوٹ دی اُڑی چڑھی آگئی جناب نہ پوچی اس چڑھی نہیں یہ کیا باتیں ہیں یہ کہو نا بھئی ہم نے گناہ کی ہے گناہ کی توبہ کرو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكُلَّنَ أَخَزْنَا بِزَمْبِهِ فَمِنُمْ مَنْ عَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبَا حَاسِبَا سوادھ کے ساتھ فرمایا ہم نے اس کے گناہ کی ہر ایک کو گناہ کی وجہ سے ہم نے پکڑ لیا فَمِنُمْ مَنْ عَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبَا اور ہم نے بعض پر ایسی آندھیاں بھیجی جن کے اندر پتھر موجود تھے ناڑ آندھی ہووے فَمِنْ عَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبَا وَمِنْ عَلْمَنَا خَزَتُ حَاسِبَا تو کہی انہوں اسی برباد کیتا چنگھار دیڑی وڈی آواز کہ خالی آواز نہ ری بندہ اینج ہے جو مر گئے سارے فَمِنْ عَلْمَنَا خَزَتُ حَاسِبَا وَمِنْ عَلَيْهِ حَاسِبَا تَكِسِنُو اسی زمین وچھ وار دیتا زمین سمیتی ویچھے غرق گھر چھڑے کہ وَمِنُو مَنْ اَغْرَقْنَا تو کسی نوہ اسی دریاوے ڈبو دیتا آگے اللہ نے کیا فرمایا مَا قَانَ اللَّهُ لَيَزْلِمَهُم میرے حبیب یہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے کہ کسی پر وہ ظلم فرمایا وہ خالق ہے وہ مالک ہے وہ ناممکن ہے کہ وہ کسی پر ظلم کرے فَمَا قَانَ اللَّهُ لَيَزْلِمَهُم یہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے میرے حبیب وہ تو خود ظالم تھے تو ان کی ظلم کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا تو یہ ظالم ہیں یہ بدکار ہیں تو اگر ظالم اور بدکار ہو تو پھر اللہ سے توبہ کرو جسنا ہر گل کرو کہ کچھ بھی نہیں ہے بس ایسی ہے قوم کو یہ سبق دیے جاتے ہیں پہلے ڈنگی ڈنگی کر دیں ایک بار چلے گا پورا گروپ تہونے جناب کرونا کرونا یہ جی کرونا سے ڈرنا نہیں ہے لڑنا ہے اللہ دے عذاب نہ تسی لڑ سکتے ایک حقیق ہم نے سبق دے رہا سنو ذرا ریاست مدینہ میں کیا ہوتا تھا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کے دور مبارک میں آپ کے دور خلافت میں مدینہ پاک میں زلزلہ آ گیا اور زلزلہ آ گیا اتھے تک تھے اللہ ماں بیان کر دیں مٹنڈا مارے زلزلہ رک گیا لیکن حضرت صفیہ عبداللہ بن عمر دی بیوی حضرت عمر دی نو وہ فرمانیان دوسرے دن پھر حضرت عمر نے سارے اہل مدینہ نکٹھا کی آپ نے پھر تقریر کی تھی پہلے کنسن ڈنگی سے لڑنا ہے جن کے ساتھ لڑنا تھا وہ تو اللہ رسول کے دشمن تھے وہ کفار تھے وہ منافقین تھے لڑنا کا حکم تو اللہ نے اپنے معبوب کو بھی فرمایا صحابہ نوی فرمایا قاتل احمد القفر فرماؤ ایک کافران دے وڑے وڑے جتنے سرغنین انہوں قتل کر دےو ایک خطاب تھے اللہ نے صحابہ نوی کی تا اپنے معبوب نوی فرمایا میرے حبیب جہاد کرو انہ نار کنہ نار جائے دل کفار والمنافقین اے کفار نا میرے حبیب تسی جہاد کرو تے نار منافقہ نار کرو تے واغ اللہ زالہم تے نار نہ تے سختی کرو یہ تک کدری بھی میں نہیں پڑھیا کہ بھائی جناب وہ مچھر آ جائے تے مچھر نہ لڑپا ہو جی ظاہر ہے قوم کو گناہوں کی احساس کی طرف آنے ہی نہیں دینا سود بھی علل اعلان کھانے کے بعد اب یہ کیسے کہیں گے قوم کو کہ جناب توبہ کرو تسی سارے ملک نو تباہ کر کے سارے ملک جعلل اعلان سود دے تے برائیاں تے تسی علل اعلان کرن تو بات پھر کہیں دے ہو جی نہیں کرونا سے لڑنا ہے درنا نہیں ہے تو پھر درنا کس سے ہے چلو کرونا سے نہ ڈرو اس ذات سے تو ڈرو پہلے وہ ڈنگی کے ساتھ لڑائی کرتے رہے اور اب جو ہے وہ کرونا کے ساتھ دسوہ رب العالمین دی بارگاہ بھی تساں قدوں چھکڑنے ایک قوم نو قدوں ترغیب دینی جی جمعہ بند کر دے ہو جی جمعہ بند کرنے عذاب ٹل جانے جمعہ بند کرنے لڑا عذاب نہیں ٹلنے مسیطہ بند کرنے لڑا عذاب نہیں ٹلنے ہاں عذاب کیوں جی اللہ نے فرمایا کہ سارے ہاں تے اسی عذاب بھیجیا تے سارے رگڑے گئے حضرت یونس علیہ السلام تھی قوم بچ گئی کیوں جو تم عذاب دے آثار نظر آئے تے قوم سعیدج پہ گئے یہ قرآن تھی نصے ہاں جو فرمایا قوم سعیدج پہ گئی تو فرمایا آیا ہوا عذاب ہم نے واپس بھیج دیا تُس ہی سعیدے وال قوم نو لیانی نہیں دیں دے جتے سعیدہ گاما ہوں یا جتے سعیدے اوڑے رو بند کر دے ہو جی ڈیڑھ منٹ کا بھی خطبہ ہوتا ہے میں نے کہا ڈیڑھ منٹ کے بھی خطبے ہوتے ہیں بھائی خطبے مختصر کرنے سے باتیں نہیں ہوتی حضور کا اس بھائے حسانہ کی طرف قوم کو رجوع کروائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مسئلے میں حضور آخری نبی ہیں حضور کی تشریفات حضور سب کچھ ہمیں فرما کے تشریف لے گئے ہیں تو دوسرے دن حضرت عمر نے پھر کیا بات کی ہر چیز کے اثرات ہوتے ہیں اب دیکھیں نا آج موسم تھوڑا سا جو ہے وہ گرم ہے تو آج وہ بات نہیں ہے ایسے ایسے سارے بیٹھیں آج سارے دل کر رہے ہیں ہر چیز کے اثرات ہیں تو گناہوں کے اثرات تم انہوں کیوں نہیں مانتے تم بہتر سال ہو گئے سود کھلا رہے ہو قوم کو تو توبہ کرو سود کا اعلان کرو بس پاکستان میں آج کے بعد سود بند ہے جی رشوت ستانی ساری آج کے بعد بند دو نمبر مال بیچنے والا آج کے بعد ختم کہہ نا تُسا پاکستان تُسا دین سی دین دے وچوچ تُسا کڑی کڑی مداخلہ تک کر چڑھیا تُسا قرآن و حدیث کٹ چڑھیا اپنے نصابی جو کٹ چڑھیا تُسا زنادہ بل پاس کیتے تُسا جہاد چڑھیا جہاد نانو لیندے یہ تصدیق اکبر اپنے پہلے ختم پجھ فرمایا سیلا جدہو قوم انال جہادہ فی سبیل اللہ اللہ خزلہم اللہ بزلے فرمایا جیڑی قوم قیامت تک مرات مسلمان سن فرمایا اگر مسلمان قیامت تک جہاد چھڑھ دیں گے اللہ ان کو زلیل فرما دے تُسا ہی ادھر قوم انو آنی نہیں دیں دیں سنو حضرت عمر نے کیا فرمایا آپ کے دور میں کیا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ کسی نے بغیر مسواق کے وضو کیا ہوگا وہ بھی تابعین میں سے دائر تابعین آگئے جنہاں صحابہ دی زیارت کی تھی پھر اوہ انہاں بھی ناڑو بھی رال گئے تے صحابہ تھے پھر ظاہر بات ہے دنیا تشریف لے جان لگ پہے صحابہ تھے ہوئی صنع جنہ صرف رسول اللہ دا جڑاؤ دیدار کی تا یا حضور دی محفل اختیار کی تھی مجلس اختیار کی تھی زیادہ تو زیادہ اتنا ہونا ہے یا جڑ تحجد کسی نے رہ گئی ہونا ہے یا زیادہ تو زیادہ کسی نے مسجد داخل اوڑ لگیاں بغیر دیان تو صحابہ نہیں صحابہ تھے صحابہ تابعین انہاں بائیاں پاؤں گے رکھ دیتا ہونا نکڑن لگیاں جناب دائیاں بار کٹ دیتا ہونا جو بھی صورت آل ہے اس تو زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا حضرت عمر دے دورج کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس تو زیادہ اتنی بات ہے جو دوسرے دن حضرت عمر فرمایا ماہ حاضہ ماہ سرا ماہ دستم فرمایا کی ہویا زمین کیوں ہلی اے کی ہویا ماہ سرا اوہ تسی مدینہ پاک دی درتی کیڑہ کم کیتا ہے اوہ کیے کیتا ہے جڑے تھے نیسی ہونا چاہیدہ دور عمرج کیوں ہویا ماہ دستم اے نمہ تسی کیڑہ کم ایجاد کیتا ہے جڑے نیسی ہونا چاہیدہ اے کی بنے ہمت زمین کیوں ہلی تسی اپنی ایمان نہ دسو زلزلہ مشرف دے دور آیا وہ تو سارے ساسدان بیٹ بیٹ گیا جی پلیٹ ہل گئی کوئی پھوٹی وے پھولائی ہو سی گڑا ایوے نیا بجدہ کئے ٹھوکر لائی ہو سی بھائی وہ پلیٹ ایوے تا نہیں نا ہلی ہی اسامی تا کسے ہل آیا تسی رابطی طرف نہیں جان دے نا گل کے بھائی وہ خالے کے مالے کے انہیں عذاب بیجا انسان دے پتر بندے تساں باروں جناب دادی ٹیمہ منگا کے تساں خیمے لائے خیمے میں جناب اجنا دے زلزلے دے رشتدار مر گئے انہوں نے ٹی وی لا کے دیتا تھا کہ تسی جناب گناہ بندی مافی بھی نہیں منگنی تو کچھ بھی نہیں کرنا ہے ٹی وی ویک ہو فلمہ ویک ہو تساں کدھی قوم انہوں ساس دلایا کہ تو آڑے گناہ بندی وجہ تو ہو رہا تسی بدلو نہ نظام جو کچھ بھی گاند شند آیا ہے تسی اپنا نظام حکومت بدلو سودہ اعلان کرو کہ جا اجتبات پاکستانی سود نہیں چلنا ایتھے ایسی بہتر سال دین نال غدداری کی تھی اجتبات سارے غددار ختم ایتھے کوئی کسی تھی غدداری تسی کہو نامو سے رسالت نالا سی وڈی غدداری کی تھی اس نے چوڑی بار بھیجی ایسی اللہ کوڑو ہوتے حضور کوڑو مافی منگو ساڑے کوڑو نہیں حضور کوڑو مافی منگو کہ حضور ایتھے 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 غدداری کی تھی تو ایتھے دشمن نو ایسی بار بھیجا اور بڑے عزاز نال بھیجا اور پھر ایسی دنیا تے دست دے رہا کہ ایسی عزت نال بھیجا جنہیں حضور تے خلاف گفتگو کی تھی کہ ساری انگلہ قوم دے سامنے کرو ادھر تا تسی لے جانا نہیں زمین ہلی کے ہوئے محاصرہ کہڑا جلدی تسی کم کر چھٹے جوڑا دور عمر ایچ نیسی ہونا چاہیے ماہ دستوں کہڑا کم تسی ایجاد کیتا ہے کہڑی کوئی نمی گل کٹی ہے جوڑی عمر دے دور ایچ نیسی ہونی چاہیے اگلے تو بندہ چلا ہو جاندہ جوڑی اگلی گل حضرت عمر کی لین عادت لا اوساکنوں کو مشیعہ فرمایا جی عمر دے ہوندے ہیں دوبارہ زلزل آیا نا تسی دستو تسی قوم نکتی ہے خداف ٹی وی تے آگے کیتا ہے کہ میں معافی منگنا ہو بھائی تو آڑا کم ہے ساری قوم بھی لمبی پہ جائے کم تھا تو آڑا ہے اے تے حکمرانہ دا کم ہوندہ اے علاقو خان آیا علاقو خان سارے ہوتے علاہ الدین خوارزم عزارہ دی فوج لیا کے جدو مقابلش گیا علاقو خان دے بغداد تھے عملہ ورون لگا سامنے جا کے دو نے کہا چلیئے جی واپس اس ہی نہیں لڑنا اس ہی نہیں لڑنا لوگاں کیا حضور اے کی کرن لگے وہ بادشاہ ہو اے تے بغداد دی اٹنا اٹ و جا دے نہیں انہیں اے علاقو آ رہا وہ کوئی انسان نہیں ہے تے توں فوج ہون دیا کیوں نے لڑ دا علاہ الدین خوارزم کہنے لگا جو میں ویکھیا تسی نہیں ویکھیا انہیں کہہ توں کی ویکھیا انہیں کہہ میں علاقو خان دے لش کر دے سران دے اتے اوڈی فوج دے سر دے اتے اولیادیاں روحاں تے فرشتیاں نو اے لفظ کہنے ہو یا سنیا کہ ایوہ الکفر تو اکتل الفجرہ فرماو کافرو اے نا بدکاراں دے فاجرہ مسلماناں نو کٹو اے نا جدو اللہ دی تائید ہی ساڑے نال نہیں جی تا فیر اسی دن آ کمیں لڑ سوڑ دے تے تو انہوں پتا ہے پھر در یا دجلہ نال کی ہویا ایک دن تا خون دا نال رتا ہو گئے سی تے پھر ایک دن مسلماناں دی ہیں لکھی ہوئی ہیں کتاباں دی سیائی نال کڑا ہو گئے پھر گردہ نال دی مناروں نے تیار کیتے اس واسطے قوم نو ادھر لے آؤ کہ اے نا ہوئے کہ جدو تسیل نکڑو لڑن واسطے دے اوڈن فر اللہ دی تائید ہی تو اڑے نال نہ ہو گئے ہاں فوجہ نال نہیں لڑیا جاندہ جدو حضرت خالد بن ولید آئے نا اراک کے چوائے ایک نصرانی بندہ حضرت خالد بن ولید نو کہنے لگا ماکسر الروم واقل المسلمین فرماں ویکھو جی توبہ 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 کتنی تعداد رومیاں دی تسیل کتنے قلیل و مسلمان فقالا خالدن ویلہ کا تخویفنی من نصارہ آپ نے فرمایا تیری بربادی عویدو خالدنو ڈراندھا ہے نا گھڑو انما تقصر الجنود من نصر وتقلو بالخزلان لا بعدد الرجال فرمایا سن خالد کا اعلان فرمایا قیامت تک کسرت ہوتی ہے مدد کی اللہ مدد کرے تو پھر کسرت ہوتی ہے اور فرمایا قلت ہوتی ہے زلت کی وجہ سے کہ بندہ شکست کھا جائے وانما تقلو بالخزلان بندہ زلیل ہو جائے لا بعدد الرجال فرمایا فوجہ زیادہ اڑنا قلت کسرت دی گل نہیں کسرت کلت دی گل لے ادھروں مدد آ جائے پھر کسرت ہے جو ادھروں زلت آ جائے پھر لکھا ہوندے بندہ زلیل ہو جائے اے نووے پھر ایسا وقت آ جائے تو آٹے تھے کہ تسی چاہوو کیسی آج لڑیے پھر ادھروں مدد کوئی نہ آوے اینج نہ کرو قومنو توبارے پاسے لیاو توبارے پاسے لیاو قومنو ایتھو چلے علاقو خان بغداد تو چلدیاں چلدیاں ملتان آ گیا اون گالوں دی ایتھے ایسی التمش او آرے سی برے صغیر نو جاڑن ایران گزر آیا جتو گزر دا سی خوپنیاں دے منار تعمی کر دا سی جتو ملتان آیا ایتھے التمش سی او بڑا نیک آدمی سی جس نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دے جنازہ پڑھایا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی یہ فرمایا سی کہ میرا جنازہ ہو پڑھا ہے جس نے زندگی برائی بھی نہیں کی تھی اثر تے اشادیاں سنتاں پہلیاں غیر موقتہ جڑیاں کیوں جی اشادیاں پہلیاں غیر موقتہ تے اثر دیاں جڑیاں غیر موقتہ ان چار انہیں ایوی گزار نہ ہوئی ہیں لکھاں بندے آ گئے جنازے بھی حضرت حضرت سلطان حاج قطب الدین بختیار کاکی آپ دے جنازہ تے سارے علماء مشاق سارے کھڑے انہوں نے کہا جی حضرت دا اعلان ہے کہ جنازہ پڑھا ہے جڑا انہیں نیک ہوئے جنہیں زندگی برائی نہ کی تھی سارے کھڑے ہو گئے اتنی دیرے جل تمش بار آ گیا انہوں نے کہا جی ایتھے تا دو کوئی نفل پڑھے نا تیسری باری لوگوں نے ویخ دا کہ میں نے کوئی ویخ بھی رہا کے نہیں اوہ کیڑیا نیکیاں جنہیں رب نے چاڑ کے بندہ مخلوق نورازی کر دا اہمیں آپ نے تقویدہ جناب لوگا اہمیں جناب اکس پاندھے رہا جی بڑا نیک ہے نیکی تا اے بھے کہ وزیرا نمی نا پتا چلے آو دے پترا نمی نا پتا چلے آو دے گھر والا نمی نا پتا چلے آ اتنا نیک ہے نیکی تا اے بھے اسے واسطے میرے آقا نے فرمایا قیامت آلے دین وہ بھی بندہ اللہ دے عرشتے تھلے ہوئے گا جس نے دائے عطنہ رائے خدا بج مال خرج کیتا ہے انہوں پتا بھی نہ چلے آنے کی دیتا ہے اہم جی اے سنو پتا ہی نہ چلے آنے کی دیتا ہے اہتے جیڑا جناب لوگ ہیں تھے آپ نے یہاں نیکی ہیں تے لوگ ہیں فتوے بازی ہیں بھائی نیکی اے بھے وزیرا نمی نا پتا چلے آ کتنا نیک ہے بندہ حضرت میری نیکی ظاہر کرنا چاندے سن میں وہ بندہ جتا آج تک برائی نہیں کی تھی حکمران ہو کے اے ڈا نیک بندہ سی انہوں جد او پتا چلے آگا لاکو تے ملتان آگیا اے تاریخ اج لکھی ہوئی گالے اے کیوں نہیں قوم دے سامنے تنشی کرتے جدو اے تھے جناب وہ آگیا تھے حضرت التمش کی فرمان لگے انہوں نے کہا یا اللہ میرے کو کچھ نہیں ہے اے دا مقابلہ دا میں اے دا مقابلہ نہیں کر سکتا اے ڈے بدکار دا اے نے ہر شاہ اجار دے نہیں تے التمش پھر سیدیٹ گر گیا سیدیٹ پہ کے انہوں نے کال کی تھی یا اللہ تُو ہی انہوں اٹھار سکتا تُو سی رب 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 پھر رب اوہ دی خوپڑی رب نے بدل دیتی آر ایسی ملتان تے رب نے اوہ دی خوپڑی آج بدلی وہ واپس چلا گیا دیلی بچ گیا تے برے صغیر بچ گیا اے طریقہ ہے چیزہ نا میں مانا لے کہ حکمران سیدیٹ پہ من اسی دے سیدیٹ پہ لیویا میں انہوں نے سارے نکمہ سیدیٹ پہ جانگے دے پہ جانگے اے نا دے سیدیٹ پہ جانا ہے تُو پہ سیدیٹ ہاں التمش سیدیٹ پہ آنا جی حکمران جڑے ہیں حضور نے فرمایا انہم الامام جنتن ہاں جی جو قاتل بھی فرمایا جو حکمران ہوتا ہے وہ قوم کے لئے ڈال ہوتا ہے ڈال ہوئے تے نہ تیرہ آسکتا تے نہ تلوار آسکتی قوم کے لئے ڈال ہو قمران ہے تُو اگے کھڑا ہو نا رب کو مافی من تینوں مل گئی سارے ساری امت پاکستانی سارے نوں مافی مل جانے ڈال تے تُس ہی او قمران تو آنے بارے حضور نے گل فرمائی ہسی تا تقریرہ ہی کر سکتے ہیں جہاد تے کرنا سی تُس ہی تُس ہی نہیں جہاد کیتا تُس ہی اسلام میں تھے لیانا سی تُس ہی نہیں لے آئے ہسی تا تقریرہ تو علاوہ یاد ہے ساڑھے کو کچھ ہوئے نہ حضور نے فرمایا امام ڈالا ہے اس کی قیادت میں جہاد کیا جائے گا تُس ہی کرو نا اعلان جہاد ہے پچھے قوم نہ کھڑی ہوئی تو تُس گل کرنا